اترنگی کپڑے پہننے کے لیے مشہور عرفی جاوید نے ایک نیا تماشا کھڑا کر دیا ہے انہوں نے کل اپنے سوشل میڈیا پر ایک پکچر پوسٹ کیا یہ پکچر تھا ایک ایسے ایونٹ کا جس میں ماتھری دکشت کو بھی آنا تھا اس میں عرفی جاوید نے لکھا کہ مجھے بھی اس ایونٹ میں بلائے گیا تھا جب میں نے سب کچھ ارینج کر لیا یعنی اپنا کوسٹیوم ارینج کر لیا میں نے اپنے سارے اپائنٹمنٹس کینسل کر دیئے بنای جا رہی ہے کہ مانو مادھری دکشت نے منع کر دیا ہو کہ عرفی جاوید اگر آ رہی ہیں تو میں نہیں آؤں گی اور اس لیے عرفی جاوید کو آئیو جاوید نے کہہ دیا ہو ان ٹائم پر کہ آپ مت آئیے حالانکہ آئیو جاوید کا بھی جواب آ رہا ہے اس پورے معاملے پر اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے پہلے ہی ان کو افغت کرا دیا تھا برحال جو بھی ہو یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے کہ کسی ایوینٹ میں عرفی جاوید کو اگر آنے سے منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ شاید کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بتا دے گا کیونکہ وہ جس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں جس طرح کی خبروں کے لیے سرکھیوں میں رہتی ہیں اور جو ان کی پہچان بن چکا ہے ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے اسوسییٹ ہونا چاہے کیونکہ سوشل میڈیا پر آئی بالز گراب کر لینا اور اصل میں ٹیلنٹڈ ہونا اصل میں ایسا ہونا کی جن سے لوگ ملنا چاہیں جن کے ساتھ جڑنا چاہیں ایسا ضروری نہیں ہے اب عرفی جاوید جو پورا تماشا کھڑا کر رہی ہیں اس کے پیچھے ایک پورا پکچر یہ کریئٹ کیا گیا ہے کہ دیکھو میں ابلا ناری اور مجھے اس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے عرفی جاوید خود اس بات کو اچھے سے جانتی ہیں کہ جس طرح کا کلاس انہوں نے ایک کریئٹ کیا ہے اپنے لیے چاہنے والے ہیں ان کے بھی کس وجہ سے چاہتے ہیں وہ بھی خوبی جانتی ہیں اور کس طرح کے کپڑے وہ پہنتی ہیں وہ بھی انہیں پتا ہے لیکن ایسے میں اگر کسی ایونٹ میں ایسا ہو بھی جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شکایت کرنے کا عدھکار ہے میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ ایک خاص سوچ کے ساتھ اپنی ایک ایمیج بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کسے کیٹر کر رہے ہیں کس طرح کے لوگوں کو آپ اپنے آپ میں انٹرسٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی موقع ہوں آنے والے سمیں میں بھی جب ایسی سمجھ سے آئیں آپ کے سامنے کیونکہ آپ نے اپنے لیے ایک خاص جگہ جو بنا لی ہے تو ایک خاص جگہ آپ کو مبارک ہو اور اسی لیے ایسا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایمبیرس بھی فیل کرتے ہیں نہ جانے کتنے گھروں میں کبھی گلتی سے جب یوٹیوب آن ہو جاتا ہوگا اور اچانک سے عرفی جاوید کی کوئی ایسی تظویر یا کوئی ویڈیو سامنے آ جاتا ہوگا جو کی پریوار کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا اچت نہیں ہے تو بہت سے لوگوں کو ایمبیرسمنٹ ہوتی ہوگی آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا موسیقی